رفتار سامانچار دیکھ رہے درشکوں کو نامجکار بیتے کل کشمیر میں کی گئی شکشکوں کی ہتیا پر شکروار کو بار ایسوشن ریاسی نے جوردارہ پر درشن کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ بیتے کل کاریانہ حرکت کرتے ہوئے آنتک بادیوں نے دو شکشک با ایک انہی گکتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اسی کے چلتے آج بار ایسوشن ریاسی نے پاکستان کے اقلاب جم کر نارے باجی کی اور سرکار سے کڑے قدم اٹھانے کی مانگ کی دیکھیں رفتار سامانچار کی خاص ریپورٹ ٹیچرز کی نرمم حتیہ قدی گئی ہے اس کے سندر میں آج بار ایسوشن ریاسی نے پروٹیسٹ کیا اور ہماری سرکار سے یہ درخواست ہے کہ وہ آلڑی جو ہماری انڈین آرمی ہے وہ آنتک بادیوں کے خلاف کھڑا ایکشن لے رہی ہے لیکن ہم سرکار سے یہ پراتھنا کرتے ہیں کہ آنتک باد کے خلاف لڑائی اور کڑی کی جائے اور اس کو انتیم موڈ پر ختم کیا جائے سیلیکٹیو کلنگ جو پچھلے دنوں کشمیر میں ہوئی اسی سندر میں اس کو کنڈم کرنے کے لیے بار ایسوشن ریاسی نے آج پورا کام تھپ رکھا ہے کوٹس کو بائیکارٹ کیا ہے اور سٹینو ٹائپیسٹ سٹیم بینڈرز بغیرہ ہماری کوٹ میں آج کوئی کام نہیں چل رہا ہے ہم کنڈم کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی یہ کائرانہ حرکت ہے سیلیکٹیو کلنگ جو خاص کر کشمیر میں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ یہ آج کا کیا اور سرکار سے ہم نمیدن کریں گے اور جو ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنکباد کے ساتھ شکتی سے برتا جائے تاکہ جہاں کے لوگ جہن کی سانس لے سکے چندہ کا وشہ ہے ہماری سرکار نے اس کو چندہ سے لینا چاہیے اور جانو مال جو سیلیکٹیو کلنگ جو ہو رہی ہیں ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے اور اتنکباد کے خلاف کڑے سے کڑے قدد اٹھانے چاہیے اور ہماری جو سرد ہے وہاں بھی پوری چوکے نہیں رکھنی چاہیے تاکہ بہار سے کوئی اتنکبادی ہمارے ہندوستان میں آ کر ہماری جو سرکشہ ہے اس کو درم پرمنا